اللہ کی اقوان کی مملکت بھی ہو امکان کی مملکت بھی ہو اور میں اس کے بھی مثال دوں گا ایسے بات نشنا نہیں چھوڑوں گا دلیل ہے میرے پاس میرے پاس ایک دلیل نہیں کئی دلیلیں ہیں کیونکہ میں ایسوں کو مانتا ہوں کہ جن کے دین میں جن کے عمل میں جن کی گفتار میں دلیلیں ہی دلیلیں اور وہ ہستیاں دیکھئے دو چیزیں اقوان اور امکان اور امام رضا علیہ السلام کہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک چب آپ بیدار ہوئے تو اپنے ماننے والوں سے فرمایا کہ خواب میں مجھے پیغمبر نے چار چیزیں عطا فرمائی ایک دستار ایک کتاب ایک امامہ ایک تلوار لوگوں نے پوچھا مولا تعبیر کیا ہے کہ کتاب سے مراد اللہ کا نور ہے پیغمبر نے مجھے اللہ کا نور عطا فرمایا ہے عام نور نہیں چاند کا نور نہیں سورج کا نور نہیں زمین و آسمان کا نور نہیں اللہ کا نور یہ لفظ ہے اللہ کا نور عطا فرمایا ہے پھر فرمایا کتاب سے مراد اللہ کا نور دستار سے مراد اللہ کی سلطنت جتنی اللہ کی سلطنت ہے پھر سلیمان نبی کی بھی سلطنت تھی لیکن ایک انگوٹھی سے سلطنت ہو جاتی تھی انگوٹھی اتر جائے سلطنت رک جاتی تھی واقعہ معروف ہے میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا جبرائیل وہ انگوٹھی پھر دریاز سے واپس لائے تو اب حکم پھر نافذ ہو گیا ورنہ التجا کرتا رہے کہ باری لہاب وہ سلطنت کہاں گئی اب ہوا کو حکم دیتے ہیں کالین اس میں پرواز نہیں کر رہا اب جنات گفتگو نہیں سن رہے جیسے ہی انگوشتری آئی اور یہ سلیمان کی مملکت ہے کہ انگوٹھی لے کر ملایت قائم کرتا ہے اور یہ علی کی مملکت ہے کہ انگوٹھی زکاة میں لے کر ملایت قائم کرتا ہے اور فرمایا کہ تلوار سے مراد اللہ کی قوت تغمبر نے مجھے عطا کیا اور انگوٹھی سے مراد تمام نظام بلایت کا اقتدار اللہ کی بلایت کا حصہ مجھے عطا کیا اچھا یہ عدیث ہو گئی تو اس میں صرف ریفرنس لینا چاہتا ہوں امام کی گفتگو کا ریفرنس کہ جب امام کو خواب آیا اب امام کا خواب فرزند ابراہیم کا خواب ہے اور اس خاندان میں جب خواب آئیں تو امتوں ساری زندگی اس کی تعبیر پیش کرتے ہوئے سرف ہو جاتی ہیں یعنی خواب آیا تھا نا قربانی تو ہمارے لیے عمل کے مقام پر ہے تو امام کا خواب ہے اور صرف فرزند ابراہیم نہیں مولا ابراہیم کی ہیں یہ بھی ذہن میں رکھئے ذریعت ہیں تو مولا بھی یہی تھے تو امام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی سلطنت بصورت دستار پیغمبر میں عطا فرمائی تو پتہ چلا کہ ولایت کے پاس اللہ کی پوری مملکت ہوتی ہے سلیمان کے پاس صرف عالم اقوان کا ایک چھوٹا سا حصہ ایک چھوٹا سا حصہ زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ فضا کا کچھ مخلوق کچھ جنات کچھ تیور کچھ چرندے کچھ درندے یہ سارے یہ اقوان میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ کی سلطنت سلیمان کی سلطنت سے بہت بڑی ہے جہاں جہاں یہ کائنات ہے وہاں وہاں زیر سمندر زیر زمین بالائے فلک بالائے فلک کتنے افلاق ہیں تمام مقامات جنت و بردک کرسی لوہ و کلم یہ سب اللہ کی سلطنت یہ سب اللہ کی سلطنت اب امام نے فرمایا کہ مجھے میرے نانا نے اللہ کی سلطنت عطا فرمائی ہے اب میں آپ کو بس دلیل دوں گا کہ عالم اقوان جو کچھ اللہ نے بنا رکھا ہے یہ ہے امام کی دسترس میں اور عالم امکان جو کچھ اللہ نے بنایا نہیں مگر چاہے تو بنا سکتا ہے چاہے تو بنا سکتا ہے وہ بھی امام کی دسترس میں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دھاگوں سے بنا ہوا شیر امام رضا علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ آہ اور اس دشمن خدا کو دلیل کر اس دشمن خدا کو نابود کر دے نگل جاؤ تو دیکھئے یہ امکان کی سلطنک تھی دھاگا شیر بنا شیر بننے کے بعد شیر کی فطرت کیا ہے چیرتا ہے پھاڑتا ہے نگلتا نہیں یہ دوسرا ایک عجیب عمل تھا کہ ہو شیر مگر چیرے پھاڑے نہیں ایک کترہ خون وہاں پہ نہ گرے بس نگل جاؤ اور نگل جانے کے بعد پھر ایک موجزہ ایک موجزے میں کئی موجزے ہیں کہا کہ اب جا اور دیوار پر تھاگوں کا بنا ہوا کالیر تھاگوں کا بنا ہوا شیر بن جا اب شیر گیا اب پوچھئے شیر سے جس کو نگل کر گیا تھا وہ کہاں گیا تو ایسے کئی واقعات ہر امام کی زندگی میں کہ اکوان کے علاوہ امکان پر بھی سلطنت دکھائی کہ اللہ کے یہاں جس کا امکان ہے ہم ہیں وہ جو اللہ کا ہاتھ ہیں جو اللہ کی زبان ہیں جو اللہ کا اشارہ ہیں ہمارے اشاروں سے عالم امکان جنم لیتا ہے تو امام نے لکھایا اب یہ موجزے ہمارے آئیمہ سے ایک نہیں بیسیوں ہزاروں موجزے ہیں بلکہ یہاں تک کہ آج روزوں پر ذریعوں پر موجزے ہو رہے ہیں مسلسل موجزات کا سلسلہ ہے اور لوگ آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں کہ بیمار لائے گئے مشلول لوگ لائے گئے اپاہج لائے گئے روزوں پر رکھ دئیے گئے ایک شب یا دو شب یا دس شب مسلسل جیسا جس کا سوال کرنے کا کرینہ تھا اتنی اس کو دیر لگ گئی لیکن موجزہ ظاہر ہو اچھا اب کچھ لوگوں نے اتراز کیا کہ یہ شیعہ بتاتے ہیں کہ کربلا میں موجزے ہوتے ہیں مشہد امام رضا علیہ السلام میں موجزے ہیں نجف اشرف میں تازمین میں اور سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ میں بس انہی کے یہاں موجزے ہوتے ہیں اور کسی نے اتراز کیا کہ دیکھئے سب سے بڑے تو رسول ہیں بھئی مدینے میں لوگ جاتے ہیں اس نے وہاں کیوں نہیں ہوتا موجزہ روزہ رسول پر آج تک کوئی خبر نہیں آئی کہ موجزہ ہو گیا ہو تو انہوں نے اتراز کیا اور کسی شاعر میں اس اتراز کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا خوبصورت ایک جواب دکھا ہے میں آپ کی نظر کروں گا اس نے اس کا سارا بہترین جواب دے دیا ہے رسول علی کے بھی رسول ہیں حسنین کے بھی رسول ہیں ساری قوت ان کے وسیلہ سے پہنچی ہے ذریعت میں لیکن رسول موجزے وہاں اپنی قبر اتھر پر ظاہر کیوں نہیں کرتے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں صرف بوسہ لے لینا ہی مومن کے لیے موجزے کے برابر ہو کیونکہ اتنی پابندی ہے اتنا ظلم ہے جبروت ہے تاہوت ہے اس کی سلطنت ہے وہاں صرف بوسہ لے لینا بھی مومن کے لیے بمیار موجزہ ہے سلوات پڑھئیے محمد وعال محمد اور کسی کو عرض مندی کی اگر محلت ملے اور اس کا سوال بادشاہ کے میار کے مطابق ترتیب پا لے تو موجزہ ظاہر تو اتنی محلت ہی نہیں مل رہی لیکن اس سے برتر جواب کیونکہ رسول وہ ہیں کہ انہوں نے اپنا فیض منتقل کیا ہے الحسین و منی وانا من الحسین کیوں کہا کہ سن اکسٹھ ہجری تک حسین مجھ سے تھا اب اکسٹھ ہجری سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں اب میں حسین سے ہوں اب میرے موجزے تلاش کرنے ہوں تو حسین کے پاس جانا رسول نے تربیت دی گود میں حسین ہے سائد آیا ہے اولاد خود لے کر نہیں دی حسین سے دلوائی حسین سے دلوائی رسول کا طریقہ ہی یہ ہے اپنے فیض کو جن سے ظاہر کرنا چاہتا ہے انہی سے ظاہر کرتا ہے اب اگر رسول کے موجزے کی طلب ہے تو جاؤ حسین کے دروازے پر جاؤ فاطمہ کے دروازے پر جاؤ حسن ملتبہ کے دروازے پر جاؤ مشہد مقدس میں رسول کا ٹکڑا ہے وہاں معصومہ کم کی بارگاہ میں جاؤ بزرات رسول ہے وہ بھی موجزہ ملے گا لیکن رسول نے سنت بتا دی کہ میں سامنے موجود بھی ہوں تو میں اپنے موجزے کا اظہار ان کے وسیلے سے کرتا ہوں لیکن پھر بھی سوال تشنا نہ رہے کیونکہ شاعر نے اتنا سکہ بند جواب لکھا ہے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھئے آ کر پورا سوال بھی ہے جواب بھی ہے ہم سے پوچھئے آ کر ہم تمہیں بتائیں گے کیا سبب ہے کیوں آخر کس لیے نہیں ہوتے ہم سے پوچھئے آخر ہم بتائیں گے تم کو کیا سبب ہے کیوں آخر کس لیے نہیں ہوتے نسبتیں نہ ہو جائیں دائیں بائیں والوں سے موجزہ مدینہ میں اس لیے نہیں ہوتے